بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک اجازوان کو کہ جس نے علمی تقریب کا انقاط کر کے ان علم کے پیاسوں کی اوصلہ افضائی کی یقیناً علم توحید کا فیضان ہے علم رسالت کا احسان ہے علم آخرت کا عرفان ہے میرے قائد نواز شریف اور میاں شباز شریف علم کے میدان میں دوبارہ اپنی گرفت مضبوط کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے وقار کو بلند کرنا چاہتے ہیں میرے بھائیوں جب بھارت نے ایٹمی دماغے کیے تو دنیا بھارت کے بجائے پاکستان پر برس پڑی اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کو دبایا جانے لگا کہ اگر آپ نے ایٹمی دماغے کیے تو آپ کو دنیا سے الگ کر دیا جائے گا آپ کے کرزے بند کر دیا جائیں گے جب میرے قائد نے یہ سب کو ٹھکرا دیا تو پھر لالچ دینا شروع کر دیا گیا میرے بھائیوں نواز شریف نے کہا تھا کہ اقتدار میری جوتی کی نوک پر ہے سب سے پہلے پاکستان اور پاکستان کی عوام کا وقار نہیں بلند ہونے بھی پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ مکار بھارت گھٹنے ٹیکنک پر مجبور ہو گیا واجبائی نواز شریف کے قدموں میں گرا اور آج کا وزیر آزم منمون سنگھ کی ایک ملاقات پر اپنا جیتا ہوا ورلڈ کا پھار گیا میرے بھائیوں ملک اور قوم پر ایک پر پھر کڑا وقت آیا انصاف کا بادشاہ پاکستان کی سرکوں پر انصاف کی بھیک مانگ رہا تھا اس وقت موجودہ دور کے حکمران اس وقت اپنے ایک ڈاگر کوٹ کے ساتھ اپنے اقتدار کا ہنیمون منا رہے تھے جب میرے قائد میاں نواز شریف نے دیکھا کہ ملک انصاف کی بنیادوں پر قائم رہ سکتا ہے اس وقت میاں نواز شریف میدان میں آ گیا میرے دوستوں دنیا نے دیکھا ہے کہ جو چیف جسٹس انصاف کی بحالی کے لیے لڑ رہا تھا اس چیف جسٹس انصاف کی کرسی پر بیٹھ چکا تھا آخر میں میں اپنے میاں نواز شریف کو خیراجت تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے بھائی میاں شباز شریف کی ایسی سیاسی تربیت کی کہ جس کی مثال سیاست میں نہیں ملتی باقی صوبوں میں آپ کو وزیرِ اعلیٰ نظر آئیں گے مگر پنجاب میں آپ کو خادمِ اعلیٰ نظر آئے گا میرے بھائیوں دانش سکول جیسے منصوبیں دیگر فلائی کاموں میں کشکول توڑا امریکہ کی امداد کو ٹھکرا کر میاں شباز شریف نے عملی قدم کیا ہے میں آخر میں اپنے کشمیری بھائیوں سے بھی یہ خوش خبری دینا چاہتا ہوں کہ وہ وقت چلا گیا جب مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کے سینوں میں گولیاں اور ازاد کشمیر کے کشمیریوں کے سینے میں تیر برسائی جاتے تھے اب کشمیر میں شہر داخل ہو چکا ہے یہ شہر آپ کو سری نگر کی وادیوں میں لے جائے گا یہ شہر آپ کی یہ شہر آپ کی ازادی کا زامن بنے گا لوگو یہ شہر اتا ہے شہرِ خدا ہے آخر میں شہر کہ شولا ہوں بڑکنے کی گزارش نہیں کرتا شولا ہوں بڑکنے کی گزارش نہیں کرتا سچ مو سے نکل جاتا ہے میں کوشش نہیں کرتا گرتی ہوئی دیوار کا ہم درد ہوں لیکن چڑھتے ہوئے سورج کی عبادت نہیں کرتا لڑتا ہوں دریاں میں موجوں پہ لڑتا ہوں موجوں سے دریاں میں اتر کر میں ساحل پہ کھڑے ہو کے سازش نہیں کرتا بہت اندہ بڑا خوبصورت جوشیلہ انداز آپ نے سنا جہانگیر گجر صاحب کو انہوں نے دانشہ سکول کی بات کی اور وہی ہمارا فوکس ہے ہمارا آج کا جو بنیادی موضوع ہے وہ علم و تدریس کے حوالے سے ہے ایکیڈیمک اچیومنٹس کے حوالے سے ہے اور ان طلابہ کو خراج تحسین پیش کرنے کی حوالے سے ہے لیکن یقینی بات ہے جس کے رہینے منت ہے یہ ان کا شکریہ بہتر طریقے سے چودری جہانگیر گجر صاحب ادا کر کے چلے گئے بہت شکریہ